ونسلی مولا رسول من نبی جل امین المکین الحمد کریم رو فرحیم اما بعد فعوش باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب مبین اہدین السراط المستاقین سراط اللہ زینہ ان امت علیہ صدق اللہ من العزیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلْعَيْكَةَ هُوْتُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ وَلَيْهِ سَلِمُ تَصْلِيمًا بَوَاذِ بَرَا تَعْمُ السلام و السلام علیکہ و علیہ وصحابی یا حبیب السلام و السلام علیکہ و علیہ وصحابی و علیہ وصحابی کامیرمان بس تنا تھوڑا پیچھو جو تاں سے نظر ملکم دور میں جئے خم دردوں دالائٹ بہتے ہیں تھوڑا پیچھو جو تو آگیا میں پریشان ہوں سمین کرم سب سے پہلے ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں اس بابرکت مقام پر بیٹھ کر بابرکت حسنیوں کا ذکر کرے برکت حاصل کرنے کی تفیقت آفرمائی دعا ہے جو کچھ میں بولوں جو کچھ آپ سنیں ہم ساتھ کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سابر اکرام پیارے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں درود اسلام پیش کرنے کے بعد چونہ مولے کائنات مولے لی بشاک کی بارکہ میں درود اسلام پیش کر جائے کہ جنہوں نے اپنی غلامی کا پٹا موجہ سے غلام کے گلے میں ڈالے کے آجوں سے برانے کا ذکر بہان اللہ لخبصت القطفی بہار ہر لبائی الہاتیما المصطفی والمرتزا و بناہما والفاتیما بلگ الولاہ بے کمانے کششت جاہ بے جمانے حسنت جمیعوں فستانی سلو علیہ وآلہی شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردیگار لا فتحہ اللہ علیہ لا صحیف اللہ ذل افکار شاہ مند سلطان آدم سیدو شاہو کبیر خواجہ محدوں کو درویش و گری کو ہم فقیر یا ولی اللہ پولنا پریشانے خاطروں خاطرنا جمع کن یا گوسر آزد دستگیر جنگل پہاڑ کے تہناتے علی 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 مشکل کو ہماری حل کرو مشکل پشخہ علی علی امداد کن امداد کن از رنجو گم آزاد کن در دین و دنیا اشحاد کن دل خستار آباد کن ہر دم میری فریاد کن یا شیخ عبدالقادیرہ یا شیخ عبدالقادیرہ یا شیخ عبدالقادیرہ بلاہ سامنے کرو اس کے بعد میں آپ تمام احباب کا مشکور ہو کہ آپ سرکار کی سمیت میں تشریف بلایا چونکہ اگر آپ نہ آتے تو یہاں پر بیٹھ کر بولا کسی مقصد کے لیے نہ بلاہ سابنے محفل بھی ایسے تھا رکھی جنہیں پچھے بندینوں نظر پینے نہیں پیدا کرتے باقی ہے باقی ہے کہ ہم دیرے بی جی میں گلان کرنی باقی ہے کہ جو کچھ میں بہت جو پر تسیل سنو سابنوں عمل کرنے تفیقی طرف میں ریکویسٹ کرنے تھوڑی تھوڑی دی بار پیچھے کیمرہ مات دے رہا تاکہ منہ بنینی شراخت ہوندی رہا کیونکہ پتہ نہیں چلتا پیچھے منہ بدے نظر نہیں دے لائٹنی زیادہ کرنے سامنے کرنے خدا رب العزت دی قسم چکے کہنا وہاں کہ اے پورا مہینہ ہو گیا تبیت ایس قدر پریشان ہے سمجھ نہیں آتی کہ کدے اکے روئیے جا کہ جس طرح پوری دنیا تو امت مسلمان دلات اللہ کہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان مسلمانوں مارے بوش پر ہوں گا اگر سعودیہ جو تکہ جائے تو یمر کے ملا ہو رہے ہیں یمر نے تکہ جائے تو سعودیہ لئے مار رہے ہیں ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی اسے نبیلہ کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی شام جو تکہ جائے اتھر بھی یہی نہ آتی عراق جو تکہ جائے اتھر بھی یہی آتی افغانستان جو دیکھے جائے اتھر بھی یہی نہ آتی دوستو مطلب میں حلاف کیوں ہوئے نہیں ایدھر وجہ کی وجہ ہے کہ اسی اپنے بزرگانے دین دی راتوں آٹھنے ہیں سمجھا رہی نا آج میرا اسرہ نمود نہیں خطاب جس طرح جشیلہ وغیرہ یہاں آئے کے ارہنگ ہوتا ہے کیونکہ مزاج مزاج چی فرق ہوگا مزاج بنانا پیاندہ ہے محول دیکھ کے ملاتا بھی نہ جشن بناندہ گاجی واج کے ملاتا لیکن جس طرح اندھے آج کل خلاق پہ یادہ خدا دی قسمیں سمجھ نہیں اندھی کی گریئے سمجھ نہیں اندھی سرکار تا فرمان سی میری آقا کریو سمجھا فرمان یہ نشان فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی میں یہ ہوگی کہ نہ مرنے والے میں نے پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں نہ مارنے والے کو پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں اللہ اور دونوں دو زخمیں ہوں گے اللہ اللہ دونوں دو زخمیں ہوں گے دو زخمیں چونگے اللہ تیجہ سمجھ نہیں اندھی میں کرے کی بردہ دوستو میں نے آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں مبارکہ اقتلاب کا کچھ ہی سا اقتلابت کیا سورہ فاتحہ کا جس میں اللہ تبارک وطا رشادہ فرمائے اے دین سرات المستقیم مولا ہمیں سدھا رہا دکھا مولا اسے بات کی سمجھ نہیں آئی کہ الہم سے لے کر ونناس سارا قرآن ہدایت ہے سارا قرآن ہدایت ہے ہدایت ہے تو مولا لیکن پھر بھی تُو نے پہلی سورت میں سورہ فاتحہ رشادہ فرمائے اے دین سرات المستقیم مولا ہمیں سدھا رہا دکھا سرات اللہ زینہ اور تُو نے اپنا انام کیا سبحان مولا ہدایت تو قرآن سے حاصل ہونی ہے قرآن سے لیکن قرآن کے اندر تُو فرما رہا ہے کہ ہدایت حاصل کرنی ہے تو اُن لوگوں کے رسلے پر جس لی میں نے اپنا انام کیا سبحان تو مولا پتا چلا کہ قرآن پڑھنا فرض ہے لیکن قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہدایت ہے نہیں نہیں بلا دودھو صاحب تُسی اتھے بیٹھے پچھے بندے کھلوتے ہیں جا کے تھلے چٹائیاں دے ہو نہ ٹاٹ باؤ گئے مجھا دھلے پائے اٹھو اگے ہو شاہب آج اٹھو اٹھو اٹھا کھا میں کوئی تُسی سننے رہے ہیں کوئی آرہے بندے میں ٹینڈ گو آگے 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 ہو جا مجھے پچھے بندے کھڑے ہیں پچھے باتھرون دینا جا کے کھڑے تھوڑا آگے ہو جا دردے پچھے بندے پچھے باواز آگے آگے ہو جا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ وعلیٰ آلکہ و صحابک وعلیٰ آلکہ و صحابک وعلیٰ آلکہ و صحابک رحمت العالمین تو دوستو خذر کو قابل ایک اور نکتا ہے توجہ میرا رکھو کہ مولا اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ قرآن حدایت ہے پر اس قرآن کے اندر تم فرما رہے کہ حدایت وہاں سے میرے کجہبر میرے نہ مطیبی آفتہ انامی آفتہ دو گئے مولا دعا کی دوستو کو یاد رکھنا کہ قرآن حدایت ہے پر ہر کسی کے لیے نہیں ہر کسی کے لیے نہیں تو پتا چلا کہ قرآن حدایت کسی کسی کے لیے پر کس کے لیے یاد رکھو کہ قرآن اس کے لیے حدایت ہے جس کے منھ میں جس من کے اندر آقا اور آقا کی یال کی محبت نہیں یاد رکھو وہاں پر ایمان داکر ہو نہیں سکتا احساس سے دوست و بزرگو اپنے من میں پاک کرو خدا کی قسم وقت گزرا جا رہا ہے اے وقت ہتھے دوبارہ نہیں آنا اے من پاک کرو اے من پاک نہیں ہونا ایمان متازگی نہیں ملنی انسان کا جسم پلید ہو کپڑے وہ نے پیان لے کیا جسم پاک ہو سکتا ہے نہیں بولو نا نہیں احساس کا جسم پلید ہو کپڑے وہ صاف سکترے اوپسور تک نے اڈرس سکتا ہے لیکن جسم پاک نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کہ تن پاک نہیں لباس جتنے مرضی پہنو جسم پاک ہو نہیں سکتا تو ٹھیک اسی طریقے سے جب تک من پاک نہ ہو تن پاک ہو نہیں سکتا بہان اللہ تو دوستو فضل کو آج اگر امت مسلم آز زوادہ شکار ہے نا آج اوڈی وجہ کیے اوڈی وجہ آئے ہیں کہ ساڑھے مانچوں محبت ختم ہو چکی ہے رب کبہ کا قصد حدیث مبار کا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما لیا نشانے کے رب نے نشانہ فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی پسند کا کھانا کھلائے کی کرے اگر کوئی شخص کسی اجلپی شخص کو کسی ہمسائے کو کسی دوست کو اس کی پسند کا کھانا کھلائے تو فرما میں اس پر دوزہ کی آگ ہرام کر دوں بہان اللہ اس پر دوزہ کی آگ کہ جسے تو جانتا ہی نہیں جسے تو پہچانتا ہی نہیں ایک آج کی بھی شخص نہیں جس سے تیرا کوئی تاکنی فرمایے کہ گریہ سی شخص کو اس کی پسند کے دوزہ کی آگ سے زور کر دیں بہان اللہ ایمان تو یہ ہے خدا کی قسم جسے من کے اندر کسی دوسرے کا خیال نہیں جسے من کے اندر کسی دوسرے کا حساس نہیں اسے من کے اندر ایمان داخل ہو نہیں سکتا اپنے من نو پاک کرو مومین موم ہوندہ نہ آئے کدھا نہ آئے بولو موم ہوندہ نہ آئے موم کنوں کہنے لے موم ایسی چشہ ہون دیئے کہ جنوں ارام نہ بندہ تھوڑے جا خلاوے نہ تو وہ نرم پڑ جاندہ اگلاؤ مومتی پگل جاندیئے پکڑ کے موم نو پھیچو موم پھٹ جاندہ یعنی مومن موم متی دی مانے دی کہ موم متی دو اگلاؤ تو پگل جاندی مومن دے سامنے جسے کوئی مظلوم آجند ہے نہ ہوندی اکھ بے جاندی احساس تے ایسی مان نو پاک کرو خدا دی قسمہ جہالات امتِ مسلمان نے کیوں ہو چکی نہیں زوال اشکار اسی سجدیں چھاڑ سڑے نہیں رابطہ ذکر چھوڑ سڑے ہیں کی فائدہ کیا ساری زندگی مالدہ نہیں سامنی کیا ساری زندگی ویلڈنگ دا کام کر رہے ہیں کیا ساری زندگی سرجیکل دے کام چرہ رہے ہیں لیکن اگل یاد رکھیں کہ روزی دین والا رب ہر بندے کی روزی رب نے اپنے اس پرد کی ہوئی ہے روزی رب کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جس نے روزی دین نہیں اس کو سجدہ تو کیا جائے اس پاسے آسانی کوئی نہیں اس پاسے بولو آسانی کوئی نہیں من زندگ لگے پینے لویا نا لویا لویا نا تو زندگی صاف ہوں دے تو من کینے پاک ہو نا جدو من اہلِ بیعت دی محبت ہوئے گی اللہ دے ولیہ دی محبت ہوئے گی اہلِ بیعت لے محبت ہوئے گی کملی واردی خوب ہوئے گی آپ دے نقشے قدم میں طورن دا حساس ہوئے گا تو ایمان دا کرو رہے گا بہان اللہ تو جدو ہے نا چیزہ نا پتہ ہی نہیں محول دا پتہ ہی نہیں تک کی زندگی دا فائدہ دوستو بزرگ ہو ہر کوئی بندہ کہنے دا بیلا صاحب اسپیشل کیا کہ گوزپاک دی شانت گفت بو گیتی جائے وہ کرنا وہاں لیکن پہلے گوزپاک سرکار دے عملتے دسیگے نا اللہ حافظ ایمی تے ضروری نا آج میں گوزپاک دی شانت سنا کے کارٹر جا لیکن جدو دکر سانو دوستو بزرگ کو احساس پیدا کرو میں نہیں کہنے کسی کچھ کر سکیں لیکن کم از کم ہر بندہ فیس بک یوز کرتا ہے ہر بندہ یوٹیوب استعمال کرتا ہے کم از کم خود تو اظہار نہیں کر سکتے لیکن ایسی دردناک تصاویروں کو شیر آگے کرو لوگوں کے احساس پہ ہونا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے آج مسلمان مسلمان کا گلہ کٹ رہا ہے کسی کو احساس نہیں آج مسلمان مسلمان کا گریبان تو کہہ رہا ہے کسی کو احساس نہیں تو جدو دکر مانچے کسی دوجہ دا خیر پیدا نہیں ہونا تو ایمان کی میں داخل ہوئے گا بلو داخل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وقت چیو برکت ختم ہو دی جا رہی ہے لیکن ایسے وقت تو مزایا نہ کرو اے دوبارہ ہتھے نہیں آنا ایسے بجوادی سرزمین میں سرزمین ویچے کئی قبرستان ہیں بے شمار قبرستان ہیں مگر مجھے بتاؤ کہ کتنے قبروں انہیں قبرستانوں میں کتنی قبری ایسے جن پر رات کو دیا جلتا ہے دیا جلتا ہے کتنی ہیں چاندے اور وہ کئی قبریں ہیں جن پر آج لوگ جا کر درود و سلام پڑتے ہیں ان لوگوں کی قبریں جن نے اپنی زندگی سرکار اور سرکار کی آنکھے ذکر میں گزاری ہو اپنے آپ کو سرکار کے نقشے قدم پر چلا کر گزاری ہو ایسے وقت تو نزایا نہ کھو اے گیو اے وقت دوبارہ ہتھے نہیں آنا اپنے من بہتر کس اڑیتے کی تا ہی خراب ہوئے پہنے دوستو بزرز ایڈی میں تو اڑیسا ہم نے ایتے مبارکہ تلاوتا شرف حاصل کی تازینا اوچھا اللہ تبارکہ بتانا کی ارشادہ فرمایا اہدین سرات المستاقین مولا صرف سردہ راوکا مولا کنا دارہ سرات اللہ زینہ آنامتا رہی مولا اُنہا لوگ کا دارہ دکھا جنہ تو اپنی نعمتا گیتریاں نہیں سبحان اللہ جن پر رب اپنی نعمتیں کرے جن پر رب اپنی نمتیں کرے انہیں ہم کیا کہتے ہیں ولی اللہ کی کہنے ہیں اب بولو ولی اللہ ولی نو اردج کہنے دوست یعنی اللہ کا دوست یعنی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اس پر اپنی نامات کرتا ہے سمجھا رہی ہے اور ایک گل میں چھوٹی مثال دینا کہ میں وہاں کاری صاحب نے میں کہنا کاری صاحب دوست نہیں میرے تو ضروری نہیں کہ کاری صاحب میں بھی دوست ہوں وہاں اینج ہویا کہ دیکھیں نہیں ہویا بولو نا ضروری نہیں کہ دوستی دا اظہار دونا طرف ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ دوستی ہی کرتے ہوں وہ آپ کو جانتے ہی نہ ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جسے نہیں جانتے وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں اور کبھی کبھی دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے تو ولی کون ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو جو اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اللہ کو تو پتہ ہی کہ مجھے اپنا دوست سمجھ رہا ہے مگر ضروری نہیں کہ اللہ بھی اسے اپنا دوست سمجھے وہ اللہ کا دوست سمجھ رہا ہے اللہ کا ذکر کار رہا ہے دوستیں کیے پر لالچ کی خاطر کوئی بندہ کسی گھر سے کرتا ہے کوئی بندہ کسی گھر سے کرتا ہے اگر کوئی ولی اللہ ہے تو وہ خدا کا ذکر کس لیے کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ خدا کا ذکر کر رہا خدا کے قرب ملے گا ہے لالچ پر دولوں لالچوں میں فرق ہے ایک بندہ دنیا کی گھر سے لالچ کرتا ہے وہ گناہ گار ہے لیکن کوئی بندہ آخرت کی گھر سے اگر لالچ کرتے ہیں تو وہ لالچ نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے تو جو اللہ کو اپنا دوست جانے ضروری نہیں کہ اللہ بھی اسے اپنا دوست سمجھے تو جو اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اسے ولی کہتے ہیں جسے اللہ اپنا دوست سمجھتا ہے اسے سید کہتے ہیں سبحان اللہ سمجھا گی ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کا ذکر کرے اللہ تبارک بطالہ قرآن پاک مرشاہ تفرمائے وَسْبِرْنَفْسَكَ مَعْنَازِينَ کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھو جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں فرمایا ولی کون ہے یاد اونہ ربہ ہوں پتہ چلا جڑا ربنو یاد کرے او ولی جڑا ربنو یاد کرے کیے بولو ولی جو رب کو یاد کرے وہ کیا ہے ولی جو رب کو یاد کرے وہ ولی ہے جسے رب یاد کرے وہ سید ہے نارے حدری نارے مثال کے طور پر اللہ تبارک بطالہ قرآن پاک مرشاہ تفرمائے اِنَّا لَحَوَ مَلَائِكَةَوْ جُسْحَلُونَ عَلَى النَّبِي سمجھ جا رہی ہے سیدے والی جو فرق کیے اوہ ہستی کہ جد ایسی سارے مریضان حمد اللہ قادر سنسرہ حضرت اللہ کے لنکے اوہ ایسا ولی کام ملے کے سید بھی ہے خدا نوی یاد کردہ ہے تو خدا نوی یاد کردہ ہے سبہان اللہ خدا دا ذکر ہو کردہ ہے خدا ہونا ذکر کردہ ہے سبہان اللہ خدا دا چرچہ ہو کردہ ہے خدا ہونا چرچہ کردہ ہے سبہان جدہ نام روسی عظم سے نا شیخ عبدالقادر جلانی ہے آپ دی شانت میں بات بچے دسنا میں آپ دی مانے دی شان دسنا عبداللہ سمی رحمت اللہ تعالی آپ دا مقام کی ہے کہ ایک روز بسرا کی ایک عورت اس کا بچہ بیمار تھا مستلس طبیبوں کے پاس گئی علاج کروایا پر فرق نہ پڑا تو ایک سمیدار شخص میرا اس نے اسے کہا کہ میں ایسا کر کہ اپنے بچے کو لے کر بغداد کی در چلی جائے سبہان اللہ اور وہاں پر ایک ولی اللہ ہے اس کے پاس جب وہ کوئی دعا کرے تو اس کا کوئی بلا ہو اس کا کوئی کچھا بولو اس کا کوئی بلا ہو وہ عورت اپنے بچے کو لے کر جب اس ولیہ کامل کے دربار پر کون چھینا ایک قدم جب میزار کے اندر تھا دوسرا قدم باہر کہ کیا ہوا کہ بچے کی جہاں نکل گئی جب جہاں نکلی واپس نہیں بلکہ میزار کے اندر داخل ہوئی آستانے کے اندر داخل ہوئی جا کے دروازے کو دستک دی اندر سے دروازہ نہ کھلا دوبارہ پھر دستک دی ایک بزرگ باہر آئے جب باہر آئے آ کے جب بچے کو دیکھا پوچھا مائی کی گالے کدھر آئے وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ بزرگ ہو میرا بچہ بمار سی آئی ساں کے ٹھیک ہو جے پر ایتھے ہیں یہ تھی مر گیا ہے عقیدت دی گال دستا لگا تکی کہنے دیئے کہ آئی ایتھے زندہ لائک کے ساں پر کون سی ہے تیرے در تیتھے مر گیا بھی آئی زندہ لائک کے ساتھ جانا بھی زندہ لائک کے بھی جانا بھی زندہ لائک کے بھی اس بزرگ نے ایک گالے کیتے ہیں انہیں کہا پھر یہ لوگ ہیں مائی گالے یاد رکھ زبان چو نکلے آئے الفاظ کمان چو نکلے آئے تیر تے جسم چو نکلی روت تینے چیزیں مر گے کدھی واپس نہیں آسکتی اے کہا کہ دروازہ بند کر کے اندر چلے گے اس مائی میں بچہ تھیلے لٹایا جا کے زور نہ جا کے دروازے میں ٹک کر ماری ایک دفعہ ٹک کر ماری دوسری دفعہ ماری تیسری دفعہ جب ٹک کر ماری نہ ماتھے سے کون جاری ہو گیا اور کہنے لگی کہ باہر نکل اور میں نے اس بچے کو زندہ کر اس بچے کو زندہ کر کہ آئی زندہ لے کے تھی کہ یہاں پر آ کر ٹھیک ہو گیا لیکن یہ تو مر چکا ہے تو میں نے ایسے نہیں جانا میرے تو یہ کی تھا دوبارہ زندہ کہاں سے کرو رب کو کہہ اس سے زندہ کر اگر تو ولی ہے تیری اتنی چلتی ہے تو اس سے زندہ کرو اس بزرگ نے جب دروازہ نانا کھولا وہیں سے ایک چھوٹے سے بچے کا گزر ہوا جب اس بچے کا گزر ہوا قریب آیا قریب آکھ کے آکھ کو سمائی نے پوچھ دی اممہ جی کیے گال ہے ماں دے متھے چون خون نکھ رہا ہے بچے ہاتھیں بچے قریب ہو گیا پتر آیا زندہ سے تھی آکے مر گیا جیدے کولای صاحب کے اللہ پر شفاہ لیا کہ دے گا وہ آپ اندر بیکھا دے میرا آیا زندہ سے دے کھڑنا بھی زندہ یہ نہیں تک نہیں جانا تو ماں نے اس بچے نے کہا کہ ماں جی اندرہ لے بابے نے کی گیا اور ماں بول گیا کہنے دے یہ کہ وہ کہنے دے زبان چو نکلے آیا تیر زبان چو نکلے آیا لفظ کماں چو نکلے آیا تیر جسر چو لکنے دے روح دوبارہ واپس نہیں گن دی قریب ہوئے قریب ہو کے اس بچے نے اس دنیا تو پردہ کرنے والے بچے سرطے ہاتھ پیرے آیا ہاتھ پیر کے قریب ہو کے کہنے دے کہنے دے ماں جیدے بچے ہوتے چھرے ہوتے دے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے میں انگوٹھا چونگ دیا دیکھا نا تو ماں نے دیکھا کہ بچے ماشاءاللہ زندہ ہے بچے نے تھیلے رکھا تو دھوڑ کے جا کے دروازے نو چھوٹا ماریا چھوٹا مار کے کی کہنے دی کہ بعد اکل بڑا بڑا بابا بندہ پھر رہا ہے میرا تے زندہ میں میرا تے زندہ میں جیسے میں انہیں نکال کیتی نا بزرگان دروازہ کھولیا باہر رہتی آکے جیسے میں دیکھا تھے بچے زندہ تھے گھٹا چونگ رہا دوسری طرح سجیا تھے نظر ماری دی کہ چھوٹا جا بچہ ہے گیارہ سال تھا جیسے وہ تھے نظر ماری نا اس بچے نے کہنے کے لئے ٹھے رہتی اندر گئے جا کے اپنا سوٹا گھڑ کے باہر لیا کہنا وہ بچہ اگر گئے وہ بابا پچھے پچھے کہنا ٹھے خدا دیو تقدیر سبحان اللہ وہ بچہ بغداد شریف دوڑ دا جیسے میں بغداد دے قبرستان بیچے پہنچے آنا کہ بچہ اچانک واز مار کے کہنے دے کبران والے اور ملو بچاؤ اے باپا ملو ماردہ جی سبحان اللہ جیسے میں نکال کیتی نا تو رویات دے اندران دے کہ تریس ہو کبران والے مردیں اٹھ کے بچے دے گیا کی کھڑے ہو سبحان اللہ تو جیسے میں اسے باپے نے تریس ہو کبران والے زندہ اٹھ کیوں سے بچے دے سابڑے تکینا تے اپنا سوٹا تھلس اٹھیا تے اچھل دے کے تے بچہ دے کے کہ واہ تُو جانے تے تقدیر والا جانے ملو کے ڈی گھر سبحان اللہ تکڑے گھر کے واپس چھوٹے او بچہ جیسے دوانے ربن جیسے دوانے ربنے تیر سو مردیں زندہ کر دیتے اوہ وہ سبک سرکار دا نانا سی سبحان اللہ وہ سبک سرکار دا نانا سی تے داتے دی شان ہے حضر موسیٰ جنگیر رحمت اللہ تعالی اس داتے دی شان ہے کہ ایک روز ایک دریاد قریبوں گزر رہنے کی دے دنے کہ دریاد ایک خوبصورت سیب دا گزر رہے آئے پکھلنگی سی پیٹ خالی سی کی کی تا کہ سیبنوں پھاڑ کے دے کھا لیا جیسے ہم خاتا رہا تے منج خیال پیدا ہے کہ یا جی دے باغ دا سیب سی ہوتے کھو دے میں پچھے ہی نہیں تے اندر جا کے پتہ بھی حلال بنے کہ حرام بنے میرے سے تے بڑی پرشانی نصبہ بھی تے میں ہے بھی سیدہ تے کھا بھی سیب بیٹھا تے جی تے باغ دا کھا تھا اس مالک پچھے ہی نہیں تے میرا مالک ملکے کرے گا جسے مننگال ہوئی نا پرشان ہو کہ جس سیڑ تو دریار ایسے اس سیڑ تے ترنا شروع کر دیتا تردے ہیں اوہ بھی دروے شروع سا جا کے از کتنی کے حضور اے مسئلہ بن گیا میں آپ نے باگ چوئی کہ سیب گریہ سے آپ بھی جاتو بغیر کھا چکے ہیں ہزاروں منو ذرا مافی دیو انہیں بزرگ ہیں جنہوں دا واقعہ سنا رہے ہیں ہمارے کے حضور گوست پاکتے نانا جان سنو سے ولی دا واقعہ سنا رہے ہیں ہمارے تجھے میں واقعہ سنا رہے ہیں سمجھ گئے کہ بندہ کوئی درویش رنگ دے گئے کیا کہیں جو مافی نہیں لبنی اور جو کیتے حضور ہے کی میں لبنی فرمایا کہتے ہیں نوکری کا غلامی دے ایک روایہ دے اندر رہا تھا کہ دس حضار غلامی کیتی ایک سیب نو بخشوان دی خاتر ایک روایہ چند ہے کہ پانچ سال او سباندی رکھوالی کیتی ایک سیب مافتران دی خاتر جب سیوا کیتی باج کے حضوروں نے جاتا فرمایا کہ مزید حیرت تین سال حدمت کا مزید تین سال حدمت کیتی باج کا حضور حیرت جات مل جائے فرمایا کہ حضر بھی نہیں ملے کیا اوڑکی میں ملے اوڑا کیا کہ میری ایک بیٹی اوڑا شادی کر لی پہے گی پارے کی شرط ہے اوڑا کی کہ میری بیٹی دیکھو نہیں سکتی نبی نا تو رویہ میں نہیں سکتی معذور ہے بود میں نہیں سکتی گنگی ہے سون میں نہیں سکتی بیری ہے چانے میں نہیں سکتی کہ معذور ہے کوئی در ہموش ہے ہموش ہے کہنے کی کہ سیب کھا دے اوڑا پار تا جکانا ہے کہ کدر رب کسے اس سیب دے مدرے میری پکڑ نہ کر لے تکی کیا کہا کہ ٹھیک ہے حضور معذور ہے نکاح ہوانا گیا تو جس طرح اپنی بیوی دے قریب گئے نا تو خوبصورت نوراگی چہرے والے ساتھ پرشان ہو باہر آئے تو باہر آئے کہا کہ حضور تو سندھ کہہ ہوں نبی نہیں ہے تو معذور بھی ہے چانے بھی نہیں سکتی تو بولے بھی نہیں سکتی حضور ہو تو بلکو ٹھیک تو فرمایا کہ میں احساس کہہ تو انہیں سوائے اپنے باپ دے کسے دیکھ کیا نہیں سبحان اللہ بہرہ احساس کہہ کہ سوائے اپنے پیوٹی واد کسے غیار دی سونی نہیں پھر معذور احساس کہہ کہ صرف اپنے پیوٹی چل کی یہ دے علاوہ کسے غیار چل کی نہیں گئی تو جس دے ماں باپ اٹھے ستھرے ہوں وہ آپ بھی بہت ستھرہ سبحان اللہ جس سرکار دی پیدائش ہوئی جوانی دی عمر چار سان جس آپ عمر اٹھ سال سی کی ہویا کہ بھائی را کے کھیل رہے سان بغداد جو جو لوگ نے جانور رکھے سان بکریاں وغیرہ رکھیں سان آپ نے ایک بکری دی پوشل پکڑ مگر مگر چار سان سان جانور نے پیشا کر کے حضور اور تس بغداد شہر جس جانور دن راپڑ زباد ہوتی نے ارز کتی پرشان ہو گھبرا گھر آئے گھر آکے مان سارا واقعہ سنا سنا چھ چڑھ چڑھ مدان عرفات تمام مسلمان جم آسان چھ چڑھ بغداد شریف عرف مدان دیکھ سان سب سان اللہ جس عرف عرف مدان دیکھ دوستو بغداد والے شاہر شاہر شان ہے بے کہ حضور غسیل شیخ عبدالقادر جنانی فرمان دیں کہ میرا مرید دنیا دیں کسے بھی خووے میرا مرید میرا مرید مرید بنن چھ فرق یاد رکھ آج تیتر بٹے ایرالہ صاحب نہیں مرید مرید کہنے ارادہ کرنے والے یعنی جدہ ارادہ مضبوط او مرید پیر کہنے جدہ پیر مرشد کہنے جدہ ارشاد یعنی اکم مانے آ جائے جدہ اکم مانے جائے یعنی یہ فرمایا کہ میرا مرید دنیا جس گھوٹ چی بھی پریشان مل یاد کریں مولا وہ ہی مشکل آنے کریں مہان اللہ آپ دیا بھی وسیعت کہ جس تیم کوئی بندہ پریشان ہو مصیبت جو جس تیم دعا منگے نا تی عبدال قادر تی وسیل دعا منگے خدا قدی رائے گا نہیں جان سبحان اللہ نہیں جان دے لہور شہر رنجید سنگ ہو ہے ایک بادشاہ سکھا بادشاہ ہے رنجید سنگ کی ہویا کہ لہور شہر بزار سی جی سامنے ایک مسلمان تی ہندو دا گار سی ایک سامنے ہندو رہن سی سامنے مسلمان رہندہ سی اس مسلمان تی ایک سوی چھ حیاء نہیں سی وہ تی نظر ہندو تی بیوی ہوتے سی گندی نظر والا سی وہ ہندو جرا ہی مسکین بندہ سی جس نے بیکھا سامنے رہن والے مسلمان تی نظر چنگ ہی انہیں کی کتا کی دن اپنی بیوی نے مگر مگر تلاش کردہ کردہ جنگلہ دی طرف چلے جنگلہ دی طرف گیا ہندوستان جنگلہ دی طرف آیا ترستے چنو ہندو تی بڑی لاب کی تک قریب آیا قریب آکے کدھر چلے وہ ہندو جیدہ مسلمان سامنے آگیا پریشان ہو یا پریشان ہو کہ میں فلان جگہ چلائی کہ باہر نہیں ہندو جنگلہ مسلمان دی حج تلوار دیکھیں اتھے اپنے حواز کھو بیٹھا انہوں سمجھ نہیں کہ کی کرا اس مسلمان نے کیا ہندو ہندو کی گل کہند ہے کہ جتے بھی جان آجاتے اپنی بڑی میرے نال کوڑے دی پہ میں رانو چھت ڈانا پہلے تو انکار کی تا لیکن ہاتھ چھ تلوار چھ جان دا بھی ہندو ویسے بھی موت ڈائر ہند پریشان ہویا کی تا بیوی نے دی با دی تا چھ کوڑے تو بٹھایا نا اس مسلمان تلوار لے کے ہاتھ چھ پکڑی گھبرا 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 رہتے نہیں گدڑ رہتے نہیں ہمزی رہتے ہوئے ہر جانور رہتے ہوئے کینے جانور تی جو زمان تلوار تی رہتے میرے تی بڑی دلوار تھے کوئی ہے کوئی نہیں پریشان ہویا سوچ پی گئے کہ ہندو ہے ایک مسلمان ہے ایک ہندو دی بیوی ترم دلوار تیسرا ایسی ویسی حرکت نہیں کرا گا قتل نہیں کرا گا تو میں بیوی ترم جان دے دی رہن کہا کئی دی زمان تی بغداد والدی قسم کھا بغداد والدی قسم کھا بغداد والد کو اپنا زامر بڑھا میں اپنی بڑی ترم پہی دی نہ ہوئی بغداد والدی قسم بیوی میں کچھ نہیں کہا گا جتھے جان این اٹھے چھڑ کے آگا قسم کھا گا جتھے اپنے قسم دی میت دیکھ رہی دیکھ جائے دیکھ جائے اس مسلمان نے کہ گال سن ان صرف تو میں رہ گیا تو انتے نکاتی پرشانی خسم دی تیرا مار گیا تو کی بار بار ہو دی روی نہیں پی انہیں کہ میں اپنے خسم آنی پی بین دی انہیں کہ میں او تی پی بین یہ جن دی انہیں کسم کھاتی سبحان اللہ کہ جن میں زاور بنائے ایسی ہو کہ تھے گیا میرا خسم تے مار گیا میرا خسم تے مار گیا جسے میں نہیں کہ لگیتی نام سام ملوئی کہ گوڑے سوار آیا ہرے لباس تے بیچ سبحان اللہ کیا بات قریب آیا قریب آکے تلوار مار کو اسے مسلمان تی گردل لائی دی تی جم گردل لائی نام اسے پھوٹی نے جا گرد سوار تے قدم پھڑے قدم پھڑ کے حضور تکیڑا بندہ میں بابی تو کیوں نہیں کیا کہ تیرا خسم تا بدلہ جنہوں میں جھکا سڑے اے تیرے خامدر مار رہے میں مار شرہ کام بنا پر تو ہے بیک ہوں پیش بھگداد والا تو لہذا تیرے خسم جھکا دیتا لہذا چلنجش پھوٹ دے بیک واپس چلے بی بی آگے کھوڑے دے گیا ہندو تی ہنج کھڑی ہوگی ہاتھ کھول کی نا پیرا آت گیا پر انج جانا نہیں جانا نہیں کی نہیں میرے خسم نے تینو زامن بنایا تینو زامن بنایا سی سوڑ یا تینو زامن بنایا سی او تے ٹور گیا تو یا تلوار مار میرا بھی گھٹا لا میری بھی گھٹا اتار تو جی تم انہوں مار نہیں چاند میرا بھی کوئی قصور زندہ کر سبحان اللہ زندہ کر بگداد والے شہنشاہ نے کیا زبان جو نکلے لفظ کمان جو نکلے تیر جسم جو نکلے روح مڑ کے واپس نہیں آئی جی میں نکل کیتی نا اور بٹی نے اپنے لکھ تے ہاتھ سر رکھ رکھ تے ہاتھ سر رکھ کہ زبان جو نکلے لفظ تے کمان جو نکلے تیر جسم جو نکلے روح واپس نہیں آتی ایمان بھی پتہ رہے پر تون جی یارہ سال جو پیو ہی تار سکرا میرا دیکھ سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری حیدری جیوے 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 نعرہ گوسی یا گوسی بہان اللہ مسکرائے مسکرائے اس کافر دی گھردن چکے تاڑنا لائی مسلمان دا خون لگا سی گھردن لائی وہ ہندو اٹھ کھڑا ہو گیا جیوے کھڑا ہو کے بیٹھ آنا بیٹھ کے جیوے نظر پی حضور وہ سیادل سے شیخ عبدالقادر جلانی دے کدمہ چاکے ڈی پی آ تو نہ لیکن دے حضور کلمہ پڑھاؤ حضور کلمہ پڑھاؤ بی بی پریشان امیرکان دی ہندو 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 کھڑا لیکن پر یہ لیکن پتہ نہیں جیدہ کلمہ پڑھ لائی وہ دی قسم چکے کہنا کہ دنیا نہ لگو ہمیں عرص تکی آلی بہان اللہ چل آ تو میرے کے کلمہ پڑھ کے ایسے ولید لڑ لائی مسلمان شامل ہو جائے دوستو عقیدت آگئی خدا دی قسم چکے پہ کہنا میں ہندوستان چا گیا سا اتھے جا کے جی میں عقیدت تکی ہندو ہندو دی لگو مسلمان دی مسلمان دی ولیاں دی پیران دی عقیدت ہندو ہندو دی دی لگو ہران رہ گیا کیا نی عقیدت چلو مسلم مانا دی دور دی لگو اپنے عقیدت نہیں کہ میں بھٹ ایسے دیکھ رہی گلے سونا پائی پر کسی ہندو دی جورت نہیں پہ دی کہ جا کے مسلمان دی مسیطی ٹوٹیاں لائے ساڑی عقیدت ہال چکی رابط کر روکھانا چلو رابط کر ٹوٹیاں اللہ اللہ یہ ساڑھے زمین مردانی زمین مردانی آجو بھٹاں کرو پتھران کرو مغندر رابط دیندہ پہ پتھران کرو مغندر رابط دیندہ تا کیوں دیندہ پہ اکیدت مضبوط اکیدت انتہا اوہے پہ جمعو بچوں کنڈی والی سائی جا رہے سان گاڑی چھ بچ میں ایک ڈاکٹر سی ایک ڈرائیور سی ایک آرمی دا بندہ سی میرا دل کی رو پیاں کی پیاں مولو رو 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 پین دی میری خواہش ہوئی کہ رو پیاں ایک جگہ تے گیر تے مہین خواہش جو دی پتہ نی دل پہ کردائے رو پین گرمی بڑی انہیں دروازہ کھولیا اتریا اتر کے کہندہ کہ ایسا پیر صاحب پاکستان چھوائی نہیں ٹھیک تے سید نار کی کیا سید نے رو پین جس میں نگا لکی تی نا اس ہندو نے پیچھے ہو گیا پیشا ہو گیا پیشا ہو کی کہندہ کہ سا ڑے آ تھدا تے سیدانے کھانا پینا کچھ نہیں اسی پلیت ہے ہندو دے لفاظ نہیں اسی پلیت تے تسی مسلمان تے سید نے تے ساڑیا تھا کھانا کو نہیں سید تے کہ یار او نلکہ لگا جی ڈاکٹر صاحب اے ڈرام پی جی میں گنے تو نصاف کر کے دی جن نب تسی دے نال ویلہ تو گلاس ہو پیج دو جن کو گلاس ہو پیتے آپ کڑھو دے آپ سیطان پلاؤ وہاں ہے ہندو دا تو ڈاکٹر نے گلاس مسلمان نے ساف کی تے رو کڑی آپ بھی پیتی منو بھی پیلائی بات چی میجیشن میں کہا پیسے دے پیسے دے تو ہندو درمشاء اللہ مرضی ہے پر اسی ہر مذہب جڑے پڑے لکھے لوگ نے عزت ضرور کرنے میں پیسے نہ لیں پریشان ہو گیا عقیدت تو لوگ نہیں دیکھ کے دیس تو بزر کوئی یاد رکھ کیونکہ ہندو نے گھتا نہیں پوچھا کر دی گل سران مقصد آگئی پر ہر مذہب علماء اکرام ہر مسلک بندے نل عدو احترام کر دی اللہ باک وزیل نل دے رہے مسلمان حق سدی رات ساڑھے امان دی آلت آؤ چکی ساڑھے جکین پخت آنی ساڑھے تکی مرد آؤ چکی اگو صاحب کی کر رہے اگو صاحب بولو کی سوچ بہتر کرو حضرت گوسب سرکار دا فرمان کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنائی آنا جائے اللہ بے نمازی نو اچھا بولو بے نمازی نو مسلمان دے قبرستان چھے نا دا آیا نا اسی کدے مرید گوسب سرکار دے گوسب سرکار دے مرید تجدو ساڑھا پیر یہ بے کہن دا کہ اس مرید انہوں مسلمان دے قبرستان چھے نہیں دبرہ جنہیں رابطی بارکت سجدہ نہیں کرنا تجدو پیر دے حکم جنہیں مرجع سے دبی کیا بخشی جاؤں گے جنہیں رابطی نہیں منیوں نے پیر دی کتھے مرنی کہ مار سکتے اپنا عقیدہ بہتر کرو اپنی سوچ بہتر کرو عد بغیر خدا دی کسب چھٹکارا نہیں من پاک کرو عقیدہ بہتر کرو دوستو یاد رکھو ایک شخص میرے اکہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا حاضر بان کے عرض کرنے کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے میرے کا دعویٰ کرنے والے خوش کر پر تو کیا کہہ رہے اپنے انفاظ پر گوھر کر حاضر کریں گا جی حضور میں نے جو کہا ٹھیک ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے مجھے آپ سے پیار ہے مجھے آپ سے عشق ہے اگر تُو محبت کرنے نا اگر تُو میرے پیار کرنے اگر تُو میرے عشق کرنے تو پیار رہے تیرے مسیبتہ پرشانی این جانا جن دونگے تھا پانی بڑھ دا دونگے تھا پانی مطلب سمجھ آئی کی نہیں آئی مسیبتہ انہ تیان دیا جن انہیں مان چوئی مان ہوئے آج لوک رون دیں اللہ معافی دیں پیر ساڑھا کھکنڈا نہیں رہا ساڑھا دون چھ برگت نہیں رہی ساڑھی مجھ آتر ہوگی فلا ہوگیا یہ ہوگیا وہ ہوگیا یاد رکھے کہ مومین آستے دنیا تے سکون نہیں اگر لوگ آئی ایمان ہمارے ساڑھ پریشانی کربلا تے میدان جن نا پریشانی آئی نہیں موسیبتہ بھی چلیا پیاس بھی برداش کی پکھیں ویرے ریت تپش بھی تھی سورے دیا گوی سی پانی بھی نہیں سی موسیبتہ میں چلیا بہتر تانی بھی شہید کرائے اندھر انہوں بڑی کوئی پریشانی ہے اس واقعے تو بعد ایندہ واقعے کدھرے ہویا بولو نا اس پریشانی بڑی کدھر اور پریشانی ہوئی نہیں تو کیا اگر مصیبتہ پریشانیاں مسائب آ رہے تھے اچھے فکر کرنی روڑ نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیتا ہے کہ خدا امتحان تے لے رہے نا حد عجوب علیہ السلام اللہ دے نبی ہوئی فرشت آپ کو رب دے ہر کلام احکامات شب صدر فرمان دے صلی اللہ تے ایک روز ابلی صاحب نے کول آیا آن کے دیکھ ایس اللہ دے نبی تے انہ کرم کاروبار بھی اولاد بھی رشتہ دار بھی نے ہر بندے بندے بھی جاندے پہ نے رابطی بارگج ارض کردہ ابلیس ہے کہ مولا اگر تم اجازت دھوئے نا تے میں تیرے ایس نبی نو گمراہ کر دے اماز ایس اللہ گمراہ کر دے رابطی نے ارشاد فرما کہ ٹھیک ابلیس تیر کو جنہ چارہ لان ہند دائی تو لان اجازت دن اگر تے جوب میرے نا تو گمراہ نہیں ہو لگا وقت گلریا کی ہو یا بچے نگار صاحب چھت گی رہا بچے وشال فرما گئی بچے فوت ہو بکریا ریوڑ سی بے شمار بکریا جانور صاحب آستہ بماری پہ سارے جانور مر گئی کچھ عرصہ گزر جسم لاغر جسم لاغر ہو گیا جسم کمزور ہو گیا بماری آپ باز لوگ کہند جسم جسم مازلہ صاحب کیڑے پہ گئی روایت اگر یاد رکھ کہ نبی جسم کیڑے نہیں پہ سکتے نبی جسم کیڑے نہیں پہ سکتے جیلے لوگ ہیں کہ مازلہ صاحب نبی جسم کیڑے پہ گئی تو باز تر فار کرنے ایسی کالی نبی جسم کیڑے نہیں پہ سکتے جنبی نے جسم کیڑے بھائی تو مدیا نکی آگ کمزور رہنے ہوگئے جسم علیل ایس قدر ہوگیا کہ چار بھائی تو اٹھ نہیں سکتے بیمار ایس قدر ہوگئے بیوی بھوٹ ہوگی پرشان ہوگئے پر ہیر بھی زبان تو رابطہ ذکر زبان ایس قدر طبیعت خلل پہ آگیا ایک روز اک چوہ آنسو جاری ہو آنسو نکلیا رابطی بارگا چو آواز آئی کیا یو بس این امتحان پاس کرنا سی دل چہیار گی تھا کہ نہیں مولا گال آنسو ایس 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 تھی جو تیرا ذکر کرتی تھی آج وہ بھی نہیں کر سکتی آج وہ زبان بھی نہیں جو تیرا ذکر کر سکے جو تیرا چرچہ کر سکے جو تیری حفظ سمار کر سکے اس لئے آج عیوب رو رہا ہے کہ آج وہ زبان جو تیرا ذکر کر سکے آنکھ سی امتحان آگے تلاب نکل فرمای آگے گوتا لگا گوتا لگا باہ نکل جس تر تازہ ہو تھوڑا آگے گئے فیر ایک تلاب آیا فرمای اید اندر گوتا لگا جس ہم گوتا لگا کہ باہ نکل بچے بھی باہر آئے سبحان اللہ تھوڑا آگے گئے اللہ تماری مطال دستو کہ بماری اللہ او واقعہ بماری اللہ او زمانہ تر سید ماندی اللہ زمانے جو کرا زمانہ چنگا لگتا چنگا لگتا تر شاہد تر فرمایا کہ بماری اللہ زمانہ او اچھا سی عرض کتی حضور ہو کی فرمای کہ جس مرات بیمار اندھا سا نا سپہان اللہ بمار سا رب حال پچھنا جاندہ رہے دوستو درو اپنا عقیدہ بہتر کرو سوچ بہتر کرو عشق دی انتہا کرو خدا دی قسم بگیر گزار نا سا نماز بند پتران نا سا روز چنگ روز رکھ سارا دن چھوٹ بولنا روز رکھ روز رکھ نماز پڑھ چھوٹ اسی بولنا ٹھگ نا سی جو اسی کھڑ نشی اسی کر لیں ایک تے کم ہے نا کہ ہر ایزی رہ گئی کیلی شہر رہ گئی اپنا عقیدہ مضبوط کرو یقین پختہ کرو خدا دی قسم یقین پختہ سارے کم سے دیو جند سرکار دا فرمان جینا بندہ صدقہ دی دا کملی والے نے قسم چکی کی گیت ہے قسم اٹھائی فرما کہ جو شخص صدقہ دی تو صدقہ دینے سے مال گٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے محان اللہ ہوئے بھی کملی والا جی زبان تو لفظ نکلے انتے قرآن بنے وہ سے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے فرما میں قسم اٹھاتا ہوں محمد عربی قسم اٹھاتا ہوں کہ جینا بندہ صدقہ دے گا صدقہ مال گٹتے گا بلکہ اضافہ ہوئے گا آج جیسی پریشان ہوں دی وہ جا کی جو کوئی ہوں دا کٹھا گا رکھے کار تار دنیا جو مارجی نے کار دنیا کبر آلو صدقہ دیو غریب بند احساس کرو گم خاران دی help کرن دی کوشش کرو دو جی دا پلا کرو گے تی رابط آڑ پلا کرے گا کسی دے کار چھول آب آلو گے تی رابط آڑ کر آلو کسی دے کار چھول آب آلو گے تی رابط آڑ کبر آلو بھائے گا کسی دے کار نور پیدا نہیں کرنا روشنی نہیں کرنی لیڈ نہیں لوانی تی اپنے کبران سکی میں روح پیدا کرنی عقیدہ بہتر کرو سوچ بہتر کرو بگیر گزار آنی ٹھیک جس ٹام نماز کرو اگر یاد رکھ او دعا قدی بھی قبول نہیں ہوتی جس دعا غیر شامل نہ ہو گے یعنی دعا قبول کران بہترین طریقہ آگے کہ پہلے غیر ہستے منگو ہوتے ہستے منگو جنہوں تو اڑے سامنے نہیں ہوتے ہستے منگو جنہوں کسی نہیں جان دے کون نے امت مسلمان سبحان اللہ ٹھیک امت مسلمان پہلے مسلمان مولاد جنہیں مسلمان دن ہوتے سامنے کرنے پہلے دوجہ ہستے منگو باچ اپنے منگو اس دعا شفا دی او دعا قبول بھی ہوتی جنہوں اپنا سوچ دیا رہنا دو جنہیں پرواہ انہیں یاد رکھے فائدہ نہیں خدا اپنے اکم آف کار دے پر بندیاں دیا اکم آف نہیں کر نہیں بلی نو پانی پیان ساتھ راب بخش سکتا بندی بی بی بخش سکتا دے اگر کتے نو پانی پی رب دو دیا دیا دی دی کوئی کسی انسان دو کڑ پانی پی رب نہیں بخش گا سبحان اللہ بخش لیکن بخش دی تانا میں ڈیرہ آغاز یہاں گیا بلوچ مریض میرے انہ دی گو دا واقعہ رہے لی کلونی کی ہویا واقعہ کہ اس جتے میں کلونی بیچ رہا نا ڈیرہ گازی ہاں جا کی اس کلونی دے بیچ ایک بندہ سی فوت ہو گیا تو جگہ ڈیسائیڈ نہیں سی پہ کتے دفنائے جائیں تو عباس بزدار بلوچ جیرہ بندہ سی جیرہ میرا ڈیرہ دار سی رہا کہ جیرہ میت دفنائے رہنا پہلے امام مسجد رہنے ویچ کھلو کرنے پاک تلاوت کرتا کرنے تلاوت کرتا باش دفنائے کرتا کبر کھوٹ رہی کھڑا کھڑا کھتا تلاوت شروع کتی پوری سور فاتحہ مکمل نہیں کھتی کبر جبار نکل آیا بیچ کھڑ دو بندے بھی کھڑ آگے اب آس بلو کہنے کہ میرا نال حمس آیا کہ خدا شاید اسی برداش کھتا لوگ ساڑھی بستی نہ کرنے اسی تقریبا دو تین منٹ کھل ہوتے برداش کرنے پی محمد نانہ بار نکل ساڑھے پیر نیلے ہوگی خون جام گیا کہ خوشبو بھی آرہی پرشان ہوگی ساہ بندہ ٹون دیا جی نیلے کبر دی بندہ نظر آیا کہ دی دی کبر دی دو آلے بھائی لوگ فاتح پڑھ لاتے آس کچھ بندے بھائی سوچی پہ کھوکھے ساڑھے کھوکھے کھوکھے ساڑھے کھوکھے کھوکھے پان کھا رہی ساڑھے 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 بھائی ساڑھے ساڑھے بندہ آیا موڑھے تینے پرنا تر آس جس گلی بچو ننگ گلی دے دو چھوٹے کتورے رو رس تھرڑ لگی ساڑھے ساڑھے اپنا پرنا لاغ دو کتورے ساڑھے 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 جانور نو دوزخ دی اگر تو ایک خوف تو کی کہتا ہے کہ اپنے پرنے چلے بیٹھ کے ایک محفوظ جگہ تے رکھا راب نے انی ادا پسند ہی دوزخ دیا کہ تو دور کر دیتا تو یار جی کسے امت محمدی دیا کسے امت مسلمہ دے نو جوان دا احساس کر سریک ہے رب نے بخشے گا اور کسے مولوی دی کبرتے دیئے بلدے تکے جے جدو بھی دیئے بلے صرف ولی اللہ دی کبرتے بلے عالم با عمل دے عالم با عمل دے کبرتے بلے نہیں شاید ٹھیک ہے اے حالی مولوی دی کبرتے کدی دیئے نہیں بلے اگر مولوی دی کبرتے دیئے بلے ہوں دے نا تک کربلا دے میدان میں چجدے لوگ ہیں ایسا نا کئی ہزار لوگ عالمی دیوی سر آپ سے قرآن بھی سر پر کدی کسے نہ پتا نہیں لگا ایسا تے مانم پاک کرو کوئی اپنے اپنو بہتر کرو اے وقت ہتھو لنگ گیاں دوبارہ نہیں آنا اپنا کردار بہتر کرو سرکارتہ فرمانے کیامتی نشانیاں کچھ نشانیاں ہیں جو دو نشانیاں دستا چلا فرمایا کہ ایک دنیا تو شاید موک جے گا آج جسر شاید لب دی نہیں کہتے ہر جگہ ماتھیوں لگی ہوں دی شاید ماتھیوں لب دی کوئی نہیں وہ شایدوں کی جو لب دی ہو وہ بھی دو نمبر ہوں دی دوسرا فرمایا کہ وقت جو برکت اٹھے جائے گی پرانے بزرگ لوگ بیٹھے نہیں لو پتا ہے کہ یہ نہ دے دور بیچے لوگ واڈ یہ نہیں کر دے کامکہ کر دے آگا درستہ دی چھاتھ لے بے جان دے سو جے ڈوپرن دے انتظار کر دے سو رو ڈوبدا نہیں سی آج گڈیاں مینے ڈوانس بھی مشیر لی بھی سب کجھے پر اپنے کار جو گے اپنے پر آجوں کا اپنے لوگوں کو برکت برکت ہی اٹھے گئی ہے دن مینٹ آئی تن مینٹ سیکنڈا جو گزر لے احساس اس وقت مزایا ایک نصیت کر آنگی کہ مرم تو پہلے پہلے کوئی ایسا ملکار جو کہ مگران تو بات دوجہ لوگ جارتے کرن نا کہ دنیا تو فران چنگا کر کے ٹور گیا تو جی آجوں آئے مجل پٹھے بائے کا ٹور گے پٹھے باندے آئے پٹھے باندے ٹور گے کاروبار کر دے آئے کاروبار کر کے ٹور گے تیسی زندگی تھا کیے فائدہ ہے اور جنہیں رزق دینا ہوتے دے رہے آگے لیکن کم کم اسی بھی تیسی عمل کری نہیں کہ ماتے راب اور رزق جی صافہ کر دے دعای جو کچھ میں بولے جو کچھ سن سنے سنو سب انہوں نے عمل کے انتفیق کرتا فرمائے والسلام وقت دعوان الحمدللہ رب العالمین